بسم اللہ الرحمن الرحیم اس زمانے میں پاکستان میں اس مسئلے پر کافی بحث ہوئی کیونکہ بہت سے مبصرین کے نزدیک صدر آئیزن کے ایٹم پار پیس امن کی منصوبے کا اصل مقصد امریکہ کے علاوہ دنیا کے دوسری تمام ممالک کو جوہری اسلحی کی صلاحیت سے محروم رکھنا اور ان پر فابندی لگا کر انہیں جوہری اسلحی کے تیارے سے روکنا تھا پاکستان کے طرف سے صدر آئیزن کی اس منصوبے کو تسلیم کرنے پر پاکستان میں بہت سے لوگوں کا اضباط پر اختلاف تھا کیونکہ یہ پاکستان کے طرف سے امریکہ کے قدموں میں گرنے کا حغاز تھا اس کے پورن بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان پوجی، سیاسی اور اقتصادی شعبوں میں قربت اور تعاون کا دور شروع ہوا اسی سال پاکستان امریکہ کے دو پوجی معاہدوں سنٹو اور سیٹو میں شامل ہوا اور امریکہ نے باری پوجی اور اقتصادی امداد کی غوز پاکستان کے سرزمین پر پوجی آڈے قائم کیے اور اپنے پوجی دست پاکستان بیجے اور اسے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پانچ سال اقتصادی منصوبے کے تیارے کیلئے امریکہ نے اپنے ماہرین پاکستان کے منصوبہ بندی کمیشن میں تعینات کیے اور یوں امریکہ نے پاکستان کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا پاکستان پر امریکہ کے اثر کی مکمل کنٹرول کا نتیجہ یہ رہا کہ اس زمانے میں پاکستان کی قیادت نے ایک لمحے کے لیے بھی جوہر اسلحی کے تیارے کے بارے میں نہیں سوچا انیس سو ساٹھ کے دہائی میں یہ خبر آنا شروع ہوئی کہ انڈیا بڑی تیزے سے جوہر تجربات کے طرف بڑھ رہا ہے لیکن اس کی باوجود پاکستان کی قیادت نے جوہر اسلحی کے میدان میں قدم رکھنے سے ساپ انکار کیا انیس سو چون ساٹھ میں انڈیا کے وزیراعظم جواہر لالنہرو کی انتقال پر جب پاکستان کے طرف سے تازیت یا وپت کی قیادت کرتے ہوئے ذوالپقار علی بٹو جبدل لے گئے تو وہاں پر کچھ اہم اپراد نے انہیں انڈیا کی جوہر پروگرام کے حوالے سے خبردار کیا تو انہوں نے کہا کہ انیس سو تریاسٹھ میں انہوں نے کابینہ میں یہ تجویز پیش کی کہ پاکستان کو جوہر اسلحی کے تیارے کے لیے پروگرام شروع کرنا چاہیے لیکن صدر ایوب خان اور ان کے وزیر خزان محمد شویب اور دوسرے وزیروں نے ان کی یہ تجویز مسترد کر دی اور واضح پیسلہ کیا کہ پاکستان جوہر اسلحی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کرے گا اس کے بعد جب انیس سو اٹھاسٹھ میں صدر ایوب خان پرانس کے دورے پر گئے تو اس موقع پر پرانسیسی صدر نے پاکستان میں جوہر پلان کی تعمیر کے پیشکش کی لیکن ایوب خان نے یہ بھی مسترد کر دی اور یہ مشورہ انہیں ان کی چیپ اپ سٹاپ جنرل یحیاء خان صدر ایوب کے عالی سینس مشیر ڈاکٹر عبدالسلام اور منصوبہ بندی کمیشن کے نیب سربارانی دیا تھا اس کے بعد جب انیس سو اکتر میں ذلپقار علی بٹو اقتدار میں آئے تو انہوں نے پاکستان کو جوہر قوت بنانے کا منصوبہ شروع کیا صدر کے عہدے پر پیز ہونے کے پورن بعد بٹو نے ایران، ترکی، مراکش الجزائر، تیونس، لیویا، مصر اور شام کا توپانی دورہ کیا اور اس دورے کے دو اہم مقاصد تھے ایک مقصد مسلم ممالک سے بہترین تعلقات اور دوسرا مقصد پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے مسلم ممالک سے مال مدد حاصل کرنا تھا دمشق میں اپنے دورے کے اختتام پر انہوں نے شام کے صدر حافظ الاسد سے کہا تھا کہ ان کا یہ دورہ بہترین سپر کا آغاز ہے اور انشاءاللہ پاکستان کے مہارت اور مسلم ممالک دولت سے عالم اسلام جوہری قوت حاصل کر سکتا ہے اس دورے کے پورن بعد انہوں نے انیس سو تریتر میں پاکستان کے جوہری طاقت کی صلاحیت حاصل کرنے کے پروگرام کا پاقائدہ طور پر آغاز کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے جوہری توانائی کمیشن کے سرباراں کو تبدیل کیا اور آلہ سائنسی مشیر ڈاکٹر عبدالسلام کو برطرف کر کے حالین سے ڈاکٹر عبدالقضیر خان کو پاکستان بلا لیا پاکستان کے جوہری پروگرام کے لئے انہوں نے پرانسیسی حکومت کو جوہری پلانٹ کے تعمیر کی پرانی پیشکش کی تجدید کے لئے دوبارہ امادہ کیا برطو جوہری پروگرام میں جس تیزے سے آگے بڑھے اسے امریکہ نے بالکل پسند نہیں کیا اور اس زمانے کے امریکہ وزیر خارجہ نے کل لمکلہ دھمکی دی کہ اگر بٹو نے اٹمی پلانٹ کے منصوبے پر اسرار کیا تو وہ زندہ نہیں رہیں گے لیکن بٹو نے جوہری صلاحیت کا جو پروگرام شروع کیا اس پر تحقیقی کام جاری رہا اور پاکستان کے سینسدانوں نے کاہوٹا کے تجربہ گاہ میں انیس سو چورتر میں یورینین کے ابزودگی کا کام شروع کیا انیس سو بہاسی تک پاکستان نوے پیست کامیابی حاصل کر چکا تھا ڈاکٹر عبدالقضیر خان کے مطابق پاکستان کے سینسدانوں نے انیس سو چوراسی میں جوہری بم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کی دی اور انہوں نے جنرل زیو الحق سے کہا تھا کہ وہ کلم کلا پاکستان کے طرف سے اٹم بم کی تیاری کی عظم کا اعلان کرے لیکن ان کی امریکی نواز وزیر خارجہ اور دوسری وزیروں نے سخ مخاربت کر دی اور پھر آخر کار مئی انیس سو اٹھانمے میں جب انڈیا نے جوہری تجربات کیے تو پاکستان کے لئے کوئی دوسرا اپشن نہیں رہا کہ وہو بھی جوہری تجربات کرے اور یوں پاکستان بھی جوہری طاقتوں کے سب میں شامل ہوا ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے شکریہ